بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ حضرات کے ساتھ رزق میں برکت کے لئے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں ہاں رسان یہ تمنہ اور کوشش کرتا ہے کہ میرے رزق کے اندر اضافہ ہو میرے مال کے اندر اضافہ ہو میرے مال کے اندر برکت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان سا چھوٹا سا عمل بتایا ہے اور کوئی ایسی دعا بھی نہیں ہے کہ جو انسان کو یاد بھی نہ ہو ایسا عمل ہے کہ ہر شخص گھر کا ہر فرد اس کو کر سکتا ہے چاہے وہ قرآن شریف پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو داخل ہوتے وقت سب سے پہلے تو سلام کرے گھر والوں پر چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے اللہم صلی اللہ علیہ درود ابراہیمی پڑھ لے اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد یہ والی صورت پڑھ لے تو یہ تین چیزیں پڑھ کر گھر کے اندر داخل ہو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے اس کے گھر کے اندر ایسی برکات عطا فرمائیں گے کہ اس کے واہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا نسخہ ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایسا آدمی ہی کر سکے جس کو بہت زیادہ قرآن شریف پڑھنا آتا ہو یہ ایک عام آدمی ہر ایک کو ہر آدمی سلام کرنا بھی جانتا ہے ہر آدمی قل ہو اللہ صورت اخلاص بھی پڑھنی اس کو آتی ہے اس کو دروش شریف بھی پڑھنا آتا ہے تو یہ ہر آدمی بہ آسانی اس عمل کو کر سکتا ہے